کہتے ہیں کہ جب عوشکار پر لالچ بھاری پڑ جائے تو انسانیت شرم سار ہو جاتی ہے آج کی کہانی بھی کچھ اسی طرح کی ہے جس میں لالچ اور عوشکار کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا گیا تھا چلیے کہانی شروع کرتے ہیں یہ ہے شہر کا سب سے مشہور برین سرزنٹ ڈاکٹر مارٹین وہ اپنی لیب میں آتا ہے جہاں اس کا سہائک بین اس کے پریوک دیکھ رہا تھا بین جیسے ہی دماغ کی کوئی نستواتا تو اس سے جڑا چہرہ حرکت کرتا مارٹین پاس آ کر کہتا ہے لگتا ہے تم نے بھی چہرے پر کابو پانا سیکھ لیا ہے چلو اب اٹھو اور مجھے کیس نمبر تین کا دماغ لا کر دو میں اس کے دماغ پر پریوک کر اس کے بھی راج جاننا چاہتا ہوں اس کے بعد مارٹین بھی اپنے پریوک کو دیکھنے لگتا ہے جس کے نتیجے دیکھ کر وہ بہت خوش تھا کچھ دیر بعد مارٹین اپنے کیبن میں تھا اور تب ہی جیم آ کر مارٹین سے کہتا ہے میرا پرانا دوست کیا کر رہا ہے دراصل مارٹین اور جیم پرانے دوست تھے دونوں کئی سالوں بعد آج پھر ملے تھے جیم کہتا ہے میں نے تمہارے پریوک کے بارے میں سنا مارٹین جسے سن کر میں بہت خوش ہوں میری کمپنی کے لوگ چاہتے ہیں کہ تم ایک مریش کے دماغ پر اپنا پریوک کرو اس کا نام ہیری ہے وہ گنیت کا ماہر ہے اور اس کے پریوار کو کسی نے مار ڈالا تھا ہیری کو نمبرز کا بہت گیان ہے میری کمپنی چاہتی ہے کہ تم اس کے دماغ سے نمبرز کا پتا کرو تاکہ مانبتہ کا بھلا ہو سکے وہ نمبرز نئے نئے عوشکار کر سکتے ہیں مارٹین مارٹین اس کی بات سن کر ہیری پر پریوک کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے اگلے دن ہی وہ ہیری سے ملنے اسی مینٹل ہاؤسپٹل میں جاتا ہے جہاں ہیری رہتا تھا دراصل اپنے پریوار کی موت کے بعد ہیری کی دماغی حالت کافی بگڑ گئی تھی اسی لیے اسے مینٹل ہاؤسپٹل میں رکھا گیا تھا ہیری اب بھی بیٹھا نمبرز پر کام کر رہا تھا مارٹین آ کر اس سے پیار سے ملتا ہے وہ چاہتا تھا کہ وہ ہیری کا بھروسہ جیتے جس کے بعد ہی وہ اپنا پریوک شروع کرنا چاہتا تھا مارٹین کی باتوں سے اپنا پن دے کر ہیری جلد ہی اسے پروابط ہو جاتا ہے کچھ دنوں بعد مارٹین نے اپنی لیب میں ہیری پر ٹیسٹ شروع کر دیئے تھے پھر وہ اپنے ٹیسٹ کی ریپورٹس جم کو دکھاتا ہے جسے دے کر جم کہتا ہے شاندار میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے دماغ کی سرجری کر نمبرز کا پتا کرو تاکہ ہم ان نمبرز سے نئے نئے عوشکار کر سکیں ہیری نے وہ نمبرز کسی کو نہیں بتائے تھے وہ نمبرز اس کے دماغ میں ہی ہیں یہ سن کر مارٹین کہتا ہے لیکن ہیری ٹھیک ہو سکتا ہے اس کے ٹھیک ہونے پر میں اس سے نمبرز پتا کروں گا فلحال میں اس کی زندگی سے نہیں کھیل سکتا میری ذرا سی بھی گلتی اس کی جان لے سکتی ہے ویسے بھی میں صرف ان لوگوں کے دماغ کی سرجری کر پریو کرتا ہوں جن کے بچنے کی امید نہ برابر ہوتی ہے لیکن جم اسے سمجھاتا ہے کہ تم اور تمہارا کام شاندار ہیں یہی موقع ہے مانبتہ کے لیے کام کرنے کا جم کے بار بار سمجھانے پر مارٹین نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات مان لیتا ہے کچھ دیر بعد مارٹین سٹڑی کرنے کے لیے ایک دماغ کو لے کر اپنی لیپ سے باہر آ رہا تھا اسی راستے میں آگے ایک پاگل بھی کھڑا تھا مارٹین کو دور سے دیکھ کر پاگل کہتا ہے میرا دماغ تو اس کے پاس ہے مجھے میرا دماغ چاہیے اس کے بعد وہ مارٹین سے جار چھیننے لگتا ہے جس میں دماغ تھا دونوں کی چھینہ جپٹی سے جار ایک طرف اچھلتا ہے اور تب ہی مارٹین سے ایک تیز گاڑی ٹکراتی ہے اسی وقت جار بھی نیچے گر کر ٹوٹ گیا تھا کچھ دنوں بعد مارٹین جم کی کمپنی میں آتا ہے جہاں اسے ہیری کے دماغ پر پریوک کرنا تھا پھر وہ ہال کو دیکھ کر کہتا ہے میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو ان نمبرز کے بارے میں بتا سکوں جو ہیری کے دماغ میں ہیں اب مارٹین ہیری کے دماغ کی سرزری کر اپنا پریوک شروع کرتا ہے وہ ہیری کے دماغ کی کچھ نسیں دباتا ہے جس کے بعد ہیری کی آنکھوں کے سامنے اس کا پریوار آ جاتا ہے ہیری کو سب یاد تھا کہ اس کے پریوار کو کسی نے مار دیا تھا اب مارٹین پوچھتا ہے ہیری کیا تمہیں اس قاتل کے بارے میں یاد ہے جس نے تمہارے سامنے ہی تمہارے پریوار کو ختم کر دیا تھا تب ہی ہیری کی آنکھوں کے سامنے کلر آنے لگتا ہے کلر کو دیکھ کر ہیری کافی دکھی ہوتا ہے اس کی طبیعت خراب ہوتی دیکھ مارٹن اپنا پریوگ وہیں روک دیتا ہے اب مارٹن جیسے ہی بہار آتا ہے تو سب ہی اس کے کام کی تعریف کرتے ہیں اسی سمیں مارٹن کو بھی کلر نظر آنے لگتا ہے جو اس پر ہس رہا تھا مارٹن بھاگ کر ہیری کے پاس آتا ہے لیکن اسے وہاں کلر کہیں نہیں دکھتا مارٹن کو لگا کہ شاید یہ اس کا وہم ہے اسی رات جب مارٹن اپنے گھر جا رہا تھا تو راستے میں بھی اسے کلر دکھائی دیتا ہے وہ جیسے ہی اپنے گھر آتا ہے تو وہاں بھی اسے کلر دکھتا ہے کلر کو اپنے گھر میں دیکھ کر وہ بری طرح سے ڈر گیا تھا اچانکہ ایک نرس کہتی ہے ڈرو مت مارٹن تم ٹھیک ہو تم اکثر ایسے ہی سپنے دیکھتے ہو مارٹن حیران ہو کر پوچھتا ہے میں کہاں ہوں نرس بتاتی ہے تم مینٹل ہاسپیٹل میں ہو مارٹن تب ہی وہاں ڈاکٹر لیز آتا ہے جسے دیکھ کر مارٹن کہتا ہے مارٹن کی حالت دے کر لیز اسے دوا دینا چاہتا تھا لیکن مارٹن دوا نہیں لینا چاہتا تھا تب ہی گارٹ ساکر اسے پکڑ لیتے ہیں جس کے بعد اسے دوا دی جاتی ہے اب لیز کہتا ہے تمہیں جب بھی ہوش آتا ہے مارٹن تو تم ہمیشہ ہیری کے بارے میں باتیں کرتے ہو تمہیں لگتا ہے کہ ہیری تمہارا مریض ہے لیکن سچ تو یہ ہے کہ تم میرے مریض ہو ہیری تمہارے دماغ کی رچنا ہے جس کی تم سرجری کرتے ہو تم کوئی ڈاکٹر نہیں ہو اور نہ ہی تم نے کسی کی سرجری کی ہے تم دماغی روپ سے بیمار ہو ہم تمہارا علاج کرنا چاہتے ہیں لیکن تم ہمیں ہی برا سمجھتے ہو لیز کی باتیں سن کر مارٹن بہت حیران تھا دراصل مارٹن پر ہی سارے ٹیسٹ اور پریوگ ہو رہے تھے جبکہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ہی سب کچھ کر رہا ہے اب اسے باندھ کر ایک جگہ لائے جاتا ہے جس کے بعد اسے بجلی کے تیز جھٹکے دیے جاتے ہیں کچھ دنوں بعد لیز مارٹن کی برین سرجری کرنے کے بعد اس پر اپنے پریوگ کر رہا تھا لیز کہتا ہے تمہاری سوچ تمہاری جانکاری سب ہماری ہے مارٹن تم گنیت کے ماہر ہو اسی لیے ہماری کمپنی تم سے وہ نمبرز جانا چاہتی ہے جو تمہارے دماغ میں ہیں لیکن مارٹن کچھ نہیں بولتا اسے چپ دے کر لیز کہتا ہے مارٹن اگر تم یہاں سے جانا چاہتے ہو تو ان نمبرز کو یاد کرو جو صرف تمہیں بتا ہے لیکن مارٹن کہتا ہے مجھے اپنی بیوی ٹینہ سے ملنا ہے یہ سن کر لیز اس کے دماغ کی کوئی خاص نست باتا ہے جس کے بعد وہ بہوش ہو گیا تھا اب مارٹن پھر سے اپنے سپنے میں تھا یہاں وہ تیجی سے گاڑی چلا کر لیز سے دور بھاگ رہا تھا اس نے اپنے سپنے میں اپنی ہی گاڑی خود کو ہی دے ماری تھی اس کی حالت دیکھ کر ڈاکٹرز کہتے ہیں اس نے اپنے ہی سپنوں کی دنیا بنا رکھی ہے یہ جب بھی نید میں جاتا ہے تو اپنی ہی دنیا میں کھو جاتا ہے مارٹن انہیں دھیان سے سن رہا تھا اب ڈاکٹرز کہتے ہیں گبرانے کی ضرورت نہیں مارٹن تم بلکل ٹھیک ہو وہ دیکھو تمہاری بیوی ڈینہ اور تمہارا دوست جم تمہیں دیکھ رہے ہیں سبھی یہی چاہتے ہیں کہ تم بلکل ٹھیک ہو جاؤ کچھ دنوں بعد مارٹن خود کو بہتر محسوس کر رہا تھا جس کے دماغ پر لیز نے پریوہ کیا تھا وہ اب باتروم میں آ کر اپنے سر سے پٹی اتار دیتا ہے پھر وہ اپنے سر سے نکلی بال بھی اتار دیتا ہے اپنے سر کا حال دیکھ کر وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی اس کے نمبر چھرانے کے لیے اس حد تک جا سکتا ہے اسے یہ بھی پتا تھا کہ اس پر ہر پل نظر رکھی جا رہی ہے اب ڈاکٹرز اسے بچانے کی کافی کوشش کرتے ہیں لیکن مارٹن کی طبیعت پہلے سے خراب ہو گئی تھی وہ اب نہ تو زندہ تھا اور نہ ہی مرا ہوا وہ تو بس لالچ کی بھینٹ چڑ گیا تھا اس کا دماغ تو چل رہا تھا لیکن اس کا شریر بے جان پڑ چکا تھا ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار ملتے ہیں ملتے ہیں